دیس مانگتا ہے قربانیاں موت پہ ہے دھرمیندر اور فلم کو نردیشت کیا ہے گھڑڑو دھنووہ نے فلم کی پڑکتہ لکھی ہے ستنو گھپتہ نے اور فلم کی کہانی تتھا سنگواد دیکھیں سنجے ماصوب نے فلم کے مکہ بھومکہ میں نظر آئے تھے سنی دیول, باوی دیول امرتہ سنگھ, راحول دیو سرے سوبرائے, شکتی کپور ڈیبیا دھتا, ویویک سوک سچین کھیڑے کر راجہ بندیلہ, اکشای آنند تیش سپرو اور سوریش چٹوال فلم کے گیت لکھے ہیں دیو کولی نے اور سنگیت دیا ہے آنند راج آنند نے فلم کی ایلبم میں ٹوٹال آٹھ گانے ہیں جنہیں اپنی مدھو راواج میں گایا ہے اُدیت نارائن, ہنس راج ہنس الکا یاگنیک, بینود راٹھاؤ بھپندر سنگھ, محمد سلامت اور ویر راجندر فلم کو آئی ایم ڈی وی کی اور سے دس میں سے پانچ دس ملو ایک کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور ایک 90% گوگل یوزر نے پسند کیا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں فلم کے بجٹ اور وقس آفیس کلیکشن کے بارے میں اس فلم کا بجٹ 20 کرون تھا اور اس فلم نے پہلے سپتہ میں 5 کرون 8 لاکھ کا کلیکشن کیا تھا اس فلم نے بھارت میں 12 کرون 38 لاکھ کا کاروبار کیا تھا اگر فلم کے ورلڈ وائیڈ کلیکشن کی بات کریں تو اس فلم نے 15 کرون کا ورلڈ وائیڈ کلیکشن کیا تھا دوستو بتا دیتے ہیں فلم سے جڑے کچھ ہنگ سنے فیک کے بارے میں فیک نمبر ایک بھگت سنگھ پر آدھارت سال 2002 میں چار فلمیں بنی تھی انہیں تین فلموں میں راج کمار سنتوشی دوارہ نردیشیت اجائے دیوگن عبینیت فلم The Legend of بھگت سنگھ سکومار نائر کی سہیدے آجم اور آنند ساگر کی بھگت سنگھ تھی جس میں آنند ساگر کی بھگت سنگ ریلیج نہیں ہو سکی فلم کو دور درسن پر ٹی وی دھاروائی کے روپ میں دکھایا گیا تھا فیک نمبر دو امریز پوری کو فلم کے لیے سائن کیا گیا تھا لیکن امریز پوری نے کچھ نیجی کارنوں سے فلم میں کام نہیں کیا تب ان کی جگہ سرے سوبرائی کو لیا گیا فیک نمبر تی منوج کمار سنی دیول کے ساتھ ایک اسکرپ سلاحکار کی روپ میں کام کر رہے تھے اور انہیں فلم میں کچھ دیت بھگتی کے چھندوں کا پارٹ کرنا تھا لیکن انہوں نے فلم چھوڑ دی کیونکہ وہ اپنے بیٹے ویسال کو ایک اور بھگت سنگھ فلم میں لانج کرنے کی یوجنا بنا رہے تھے فیک نمبر چار اتم سنگھ کو سنگیت کار کے طور پر سائن کیا گیا تھا لیکن منوج کمار کے فلم چھوڑ دینے کے بعد اتم سنگھ نے بھی فلم چھوڑ دی تب ان کی جگہ آنند راج آنند کو سائن کیا گیا فیک نمبر پانچ سنی دیول کو تب دیش بھگت نائک کے روپ میں جانا جاتا تھا اور درسکوں نے انہیں خوب پسند بھی کیا لیکن لوگوں کو لگا کی وہ بھی دیول کی جگہ سنی دیول کو بھگت سنگھ کے کردار میں ہونا چاہیے تھا فیک نمبر چھے ایسوریا رائے نے اس فلم میں ایک چھوٹی سی بھومی کا نبھائی ہے جو فلم کی ایک گانے میں نظر آئی تھی فیک نمبر سات اس فلم کے ساتھ اسی ویسے پر بنی اجائی دیوگن کی فلم دو لیجنڈ آف بھگت سنگھ بھی ریلی جوئی تھی فیک نمبر آٹ اس فلم میں سنجے دت کو بھی ایک بھومکا کیلئے سائن کیا گیا تھا لیکن سنجے دت نے کچھ نیجی کارنوں سے فلم میں کام نہیں کر سکے فیک نمبر نو ایسوریا رائے سے پہلے ان کی بھومکا گریسی سنگھ کو اپر ہوئی تھی لیکن گریسی سنگھ نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا فیک نمبر دوس امرتہ سنگھ نے نو سال بعد فلموں میں واپسی کی تھی اس فلم سے پہلے امرتہ سنگھ کی سال 1993 میں رنگ فلم ریلیج ہوئی تھی دوستے یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور فلموں سے جڑی اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں